اسلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری پیاسی یوٹیوب فیملی اللہ کے حکم سے ٹیک ٹاک ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے افسر ایمان میں رکھیں دشمنوں کے شر سے اور شیطان کی شیطانیہ سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین یہی دعا میرے لیے میرے بچوں کے لیے آمر کے لیے اور میری پیاری پیاری فیملی کے لیے کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو اپنے افسر ایمان میں رکھیں دشمنوں کے شر سے اور شیطان کی شیطانیہ سے محفوظ رکھے آمین سمم آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کانلی آپ سے ایک روکر سٹ ہوتی ہے اگر آپ ارمہ پی چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک ارمہ پی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی جلدی سے جائیں ارمہ پی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئے کریں بیل آکن کو پریس کرنا پلکو نہ بھولے گا تاکہ میری ہن نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بائی وقت ملتی رہے تو جی میں پکانے لگی ہوں لائم پالک تو چلے جی سب سے پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ لائم کو ہم نے کس طرح پکنے کے لیے رکھنا ہے تو پھر اس کے بعد پالک کی کٹائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہر چیز آپ کو step by step ارمہ پی دکھائے گی ارمہ پی کی ریسپی ارمہ پی کی ریسپی فالو ضرور کیجئے گا اور جب بنائیں تو پھر بتائیے گا ارمہ پی بہت اچھی بنی یا اچھی نہیں بنی لیکن believe me or not یہ ڈالوگ آپ کو پتہ ہے نا believe me or not بہت مزے کی ہوتی ہے بہت بہت مزے کی ہوتی ہے believe me بہت مزے کی ہوتی ہے تو چلے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جا کے میٹ کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے آپ کی ارمہ پی آکے کرے گی یہی پہ پھر دوبارہ سے پھاتے ہیں تو چلتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میٹ کو پکنے کے لیے کس طرح رکھتے ہیں تو چلے ارمہ پی کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ میٹ کو ہم نے کس طرح سے پکنے کے لیے رکھنا ہے تو چلے جی تو چلے جی تو آج پکے گا ابھی تک کچھ پتہ نہیں اس میں پالک جائے گی یہ شلجم جائیں گے جو بھی مل گیا وہ جائے گا تو ابھی میں نے رکھا ہے یہ ہے جی تقریباً ڈیڑھ کلو پٹھ کا گوشت پٹھ کا گوشت ہے لیم ہے یعنی کہ تو پیاز میں نے ڈالے ہیں چار ادر ایک پورا ڈال دیا ہے کاللے کا لسن کا چھیل کے کیونکہ سارے گل مل جائے گا جتنی دیر میں یہ گوشت دلے گا پیاز پی اس بھی گلی جائے گا جب گھڑیاں گلیں گے تو پیاز کو کون رکھے گا گلنے سے مسالے بھی ساتھ ہی ڈال دیتی ہوں نمک 1 ٹیبل سپون لال میچ کرش کرش چلی 1 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ہاف 1 ٹیبل سپون لال میچ کا پاورڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹیبل سپون یہ چیزیں میں نے ڈال دی ہیں تو اب اس کو میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے دھککنے میں نے کہے پکاؤں گی میں نے ٹماٹر اور بھری مچ بھی کاؤں گی اب اس کو ڈھکنی بند کر کے ڈھکنی بند کر کے تو پکنے دیتے ہیں جب تک میٹ بند نہیں چاہتا چھا جی کیونکہ میں لے کیا ہوں پالک سلجم نہیں میں لے سلجم ابھی میں نے اس میں ڈال دیا اویل کیونکہ گوشت جو ہے وہ گل چکا گوشت گل چکا تھا تو اویل کی باری آئی تھی کیونکہ پالک ڈالنی ہے تو اویل کوڑا سے زیادہ ڈالنی ہے میں دو ڈالتی ہوں آج کیونکہ ناہاف ڈال دی ہیں ابھی ساتھی جو تماتر کٹ رکھتے رکھتے کھوڑ ڈالنوں گی تین ادر بڑی ایلائچی دو ایلائچی سوری دو انچ کال دالچینی کا ٹکرہ سکھا جس کے لئے دین سلایسیز کر دیئے تماتر اور غری میرچ اب اس کو پانیہ سے 20 منٹ کے لئے بھونوں گی دوسری طرف میں نے پالک دھو کے رکھ لیا اس کی کٹنگ شروع کر لیتے جات تک میت کو بھونتے ماشاءاللہ سے میر کو بھونتے مجھے دس کر میں تھوڑا سہرہ دنیا بھانی لیا تک اس کی شکل بھونتے لگے اب میرا دل پتہ کیا کر رہا ایک روٹی بنا اور مسالے کے ساتھ سنی شروع کر نیر جو اچھے طریقے سے بھونتے ہیں جو پھلک ہیں اچھے طریقے سی اچھے طریقے سی اچھے طریقے سی جو اچھے سے گھون چکا جی تو میر جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو رہی ہے سائد کا تقریبا گھون چکا ہے میں نے بھی آپ کو دکھا یا لیکن ابھی بھی میں اس کی آنچ ہلکی کر دی بند نہیں کی تا کہ وہ ہلکی آنچ پہ پکتا رہے جتنی دیل میں ہم نے پالک آپ کو نظر آ رہی ہے میں رہی 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 کپڑے سوپر ڈالے تھے تو بارش آ گئی تو سٹینڈ پہ ڈال کی اندر لے ہوں کچھ کپڑے میں نے اپنے سائیڈ پہ رکھے تھے کہ ان کو ہاتھ سے دھو کے بار ڈال لیکن اتنی تیز بار بارش ہو رہی ہے اتنی تیز بار بارش ہو رہی کہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتی ہو سکتا اس کی ہاف ویڈیو میں آپ کو میرا سکتا ہم 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 کھانے پکانے کی گھر ساف رکھ کچھ لوگ تو بس لگے ہو سکتا آپ کو نظر آئے مجھے نہیں کچھ تو ہو ہم 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 جن ہم 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 کہتے کہ ہمارے جان پر بن جائے تو اپنا گھر اپنا ہے اپنا گھر اپنا ہے اپنا گھر اپنا ہے اپنے گھر کو صاف ہم نے خود ہی رکھنا ہے نہ کہ کسی اور نے آکے ہمارے گھر کو صاف کرنا ہے تو جتنا اپنے گھر کو ہو سکے اپنا ہی ہم تو صاف رکھیں تو کس نے صاف کرنا ہے اس گھر کو میں نہیں کس کی رسپونسیبیلٹی ہے میری اویسلی تو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا میرا کام ہے پالک کٹ گئی ہے ہرچی دھو دیا اب چلتے ہیں اس طرف جا کے دیکھتے ہیں میٹ کو میٹ کی کیا سچویشن ہے بھون تو چکے ہیں لیکن صرف پالک ہی ڈالنی ہے تو اچھا جی تو میٹ کو بھونتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھتی ہے اچھے طریقے سے میٹ جو ہے وہ بھون چکے ہیں تو میں نے نا ویسے آنچ ہلکی کر کے رکھ دی تھی اپنے طریقے سے میٹ جو ہے نا وہ بھون جائے تو میٹ اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ نے ہی کٹ کے دھو کے رکھا ہوا ہے اب اس کو ہم لوگ آہستہ آہستہ سے اس کے اندر ڈالیں گے اچھے طریقے سے یہ ایک دفنہ ہو جائے میٹ کو ایسے گھلا ہوگا ہے نا موہرمنٹ ہی ہوگا تو میں بسم اللہ کر کے پالک ڈالتی ہوں بسم اللہ پالک جب ڈالتے ہیں تو پالک سے ماشاءاللہ کتیل لیا نا وہ بھر جاتا ہے لیکن پھر پالک ایسی بیٹھتی ہے نا بسم اللہ جب ہی آہستہ پہلے اس میں سا رکھ بھی لوں گے شاید اتنی پہلوں کے لیے اس کو چھان نہیں دالوں گی تاکہ یہ اچھے سے نچڑ جائے تو پھر اس کو فریز کریں اب اس کو میں ایک دفعہ مکس کروں گے پھر اس کے اوپر ڈھکن دوں گی کیونکہ پالک کا اپنا ہی پانی بہت نکل آنا ہے کیونکہ ابھی فریش کاٹ کے تو فریش دوئی ہے اس لئے پالک میں پانی میں نے بلکل بھی نہیں ڈالنا تھوڑی سی جب یہ سو جائے گی بہت جائے گی نا تو تھوڑا سا بس دودھ ڈالنا ہے ہم نے کیونکہ پالک کو جب آپ کرتے ہو تو تھوڑا سا دودھ ڈال کے پھر اس کو کرتے ہیں پھر اسے پالک کو دیئے ہیں اس کا ٹیسٹ بڑھا اچھا ہے آٹھا میں نے گون لیا تو برس کے ساتھ میں یہ ہو جائے اور دس پندرہ منٹ میں پھر روپی گرما گرم بنائیں گے میری فیملی جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ گے تو ڈینر کریں گے تو آنچ جو ہے وہ بھی تو تیز ہے لیکن میں میٹیم کر دوں گی تا کہ یہ اچھے طریقے سے پک جائے گل جائے پالک اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں اس پالک کو چھانی میں ڈال آتی ہوں تا کہ وہاں پا یہ سائٹ پہ تھوڑا کا پانی جو ہے وہ نچڑ جائے گا تو پھر اس کو بیگ میں ڈال کے میں فریزر میں رکھ دوں گی تو اس کو بس جو ہے نا جو ہم نے ڈالی تھی وہ سو چکی ہے یعنی کہ پالک جو ہے وہ اپنے ہی پانی سے نینچے کی طرف جا چکی ہے آج ہماری پالک کو نیند پتہ کس طرح آئی ہے وکار بھائی کی طرح جیسے وکار بھائی سے ہوتے ہیں نا ویسے ہی پالک کو بھی نیند آئی ہے تو پالک کو سونے سے جگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں پالک کے اندر دوپ ڈالنا پڑے گا تو میں یہاں پہ دوپ ڈالوں گی ابھی یہی پیانی میرے پاس پڑیا تو یہی ایک ڈال دے آنچ ہمیشہ تیز رکھیں جب بھی دوپ ڈالیں کیونکہ پالک میں دوپ ڈالتے ہوئے آنچ ہمیشہ تیز ہونی چاہیے بلکل تیز ہونی چاہیے آنچ ہم نے کر لی ہے تیز ایک پیانی دوپ ڈال دیا ہے اب پالک کو ہم اچھے طریقے سے گلنے دیں گے جو اپنے ہی پالی میں کچھ تھوڑا سا دودھ ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر یہ اچھے طریقے سے گل جائے آنچ ابھی میں نے تیز کیا ہے لیکن دو تین منٹ کے بعد آنچ کو میں کر دوں گی ہلکا بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ آنکے آپ کو کہتے ہیں یہ بات میں آپ سے ابھی دو منٹ میں کروں گی تو آتی ہوں ابھی دو منٹ میں ابھی تو دیکھ لیتے ہیں پالک کی ابھی تک کی سچوائشن ابھی تک پالک کو کہاں پہنچنا ہے یہ بہت ہوتا ہوتا ہے میں یہ پرائی ہو جائے گی اچھا ہلی تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ بات کرنے کو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اس طرف نہیں جا رہے تو آپ ہمیں اس طرف مت دیکھیں گے میں نے کل بھی ویڈیو میں بولا تھا میں آج بھی بول رہی ہوں کہ اگر میں اس طرف نہیں جا رہی تو ہمیں مت دیکھیں گے یہ نہ ہو کہ پھر اس ایکشن کا ریکشن کچھ اور ہی نکلے جو ہم نہیں چاہتے ہیں تو اس طرف واپس سے ہمیں نہ لے کے جاؤ جو ہم جانا نہیں چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے نہیں آئے گی تو پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا تو باقی جیسے میں نے کل بھی بولا میں اب بھی بول رہی ہوں ہمیں اپنا کام کرنے دو کیونکہ ہم اپنا کام کرتے ہیں ہمیں آپ کے ان جمیلوں میں نہیں پڑھنا کہ ہمیں اپنی عزتیں بہت پیار ہیں لیکن اگر آپ بات کرو گے تو پھر ہر کوئی اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے تو چلیں جی ابھی آپ کو پالک گوشت کی فائنل لک بھی تو دکھانی ہے نا دیکھ لیتے ہیں پالک گوشت کی لک ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی یمی لگا یمی یمی پالک لگ رہی ہے بہت مزے کی تو اب ہم بنائیں گے گرمہ گرم روٹیاں چلا کر دیا ہے ہم نے بند کھ کر اپنا بند یہ تھی جی میری آج کی بہت پیاری اچھی سی ویڈیو اور ریتپی جو بھی آپ سا ہو تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آت اللہ کو شے کیجئے گا ارم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھی گا میری دعا میں آپ ہا وقت میرے ساتھ ہوتے گئے کہ آپ میری پیار پیاری فیملی ہو اللہ فیزل اللہ فیزل